گلابز آر آف انگریزی میں کہتے ہیں کچھ دن پہلے اگر کسی کو کچھ شک تھا کسی قسم کا شائبہ تھا تو وہ آج ختم ہو گیا پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں جو جو ہو رہا ہے کلیر نظر آ رہا ہے کہ اب ججز ایک سائٹ پہ ہیں اور ان کی پھر آگے ان کی دونوں طرف سے ایڈورسٹی ہو رہی ہے اگر چیف جستیس ہیں تو وہ ان کی نیگٹیب لسٹ میں ہیں پی ٹی آئی کی جو دوسرے ججز ہیں وہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی نیگٹیب لسٹ میں ہیں اور وہ ہم نے دیکھا آج کیا ہوا آج جب بیل ہو گئی لیو تو لیٹ ہوئی القادر ٹرسٹ نے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک بیل ملی ہے عمران خان کو بگوز یہ کافی بڑا کیس طور خاص طور پر یہ ابھی کیر جو ٹرائل کوٹ میں ہیں تقریباً ختم ہونے والا ہے تیس کے قریب شاہدتیں تھیں اس پر سے انیس کے بیس کی جرہ مکمل بھی ہو گئی بھی ہے اور پروسیکیوشن کا یہی چانس تھا کہ جی کیس ختم ہونے والا ہے تو آپ کوٹ کو ڈائریک کریں ٹرائل کوٹ کو کہ وہ مقدمے کو ج جلدی کریں بجائے سے کہ بیل دیں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ٹرائل اتنا قریب ہو گیا ہے تو پھر آپ کو انکانس لیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملزم کو اس لیے وہ دونوں کے ویو پوائنٹ ہے برحال لیکن اینی وی جھگڑا بالکل ہائی پیچ ہو گیا تھا جب پرسو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آڈیو ویڈیو لنک پہ عمران خان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ کل اور یہ کل ہوگا کہ وہ جو ناب ترامیم کا کیس ہے اس کے اندر وہ اپنی ریسٹمنی دیں اور ساری بات چیت کریں اور اس پہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے عمران خان نے قریباً ایک سال ہونے کو ہے ان کا نہ کوئی آڈیو چلتا ہے نہ ویڈیو چلتا ہے مینسٹریم میں تو ظاہر ہے بلکل کمیونکارو تھے تو گورنٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ فکر ہوگی کہ شاید جی اب ایک کوئی پبلک جلسہ نہ بان جائے تو وہ تو قلب دیکھیں گے ہم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن وہ بڑا سیریس قسم کا ایشو بن گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا پورا ایک ریاکشن آیا آج فیصل واروڈا نے بڑی ہارڈ ہٹنگ ایک پریسر کیا اس کی آپ نے کچھ شروع میں جملے سنے ہیں یہاں تک انہوں نے کہا دیا کہ اب جو الزام لگائے گا تو پھر پگڑیوں کے ہم فوٹبال بنائیں گے اسی طرح سی ایم بلوچستان نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ادھر سے تلال چودی صاحب آئے انہوں نے بھی بات کی وہ بھی جوڈیشٹری پہ کافی سٹرانگ لی آئے اور گورنر سندھ کامنانٹی سوری کا آپ نے سولا انہوں نے کافی س سخت باتیں کی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو چاہتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو سیاست میں گھسیٹ لیتا ہے اور فیصلے قانون کے مطابق آنے چاہیے جس طرح فیصلے آرہے ہیں اس سے قوم پریشان ہیں سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلوا کے ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے عدلیہ کو فیصلوں بنظر سانی کرنی پڑے گی پھر آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بھی تقریر سنی ہوگی آج جو اسیمبلی میں تھی اس میں بھی اور ابھی ہم نے شروع میں سنایا ب اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ خود ایک طرف کہتے ہیں کہ فوج کا تعلق نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ سیاست میں اور تمام لیکن وہ خود یہ ان کے پاؤنگ سیٹ کو اس کے اندر لارہے ہیں سو کلیرلی ہمیں ایک بہت بڑے لگ رہا ہے کہ آپ پک کے علاوہ جو ہے مولانا فضل رحمان نے ملتان میں آج ایک پریسر کیا وہاں پہ انہوں نے کہا دیا اور آپ نے سنا بھی کہ ہم بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایجنسیز کے بغیر تحریک چل سکتی اور چیزیں آ سکتی ہیں کلیرلی ایک چیز لجھ رہا ہے کہ جتنا بھی علاوہ ہے بلکل پک رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے عمران خان کی قسمت کا چیزیں لگتا کہ اب بہت کلیرلی جڑ گئی ہیں اگر عمران خان کو ریکورٹ سے ریلیف ملتی ہے اور نکلنے کی اگر پاسیبیلٹی ہوتی ہے اس کے بھی بڑے سیریس ریمیفکیشنز ہیں نیشنل پولیٹکس میں دوسری بھی ساکوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں کا آہاتہ کریں ہمیں جوئن کیا براو کلاستہ نے بہت شکر نائیم حیدر پنجوتا صاحب نے کیا ہمیں سپوکس پرسن عمران خان لیگل فیز ہیں